آج ایک بجے ججمنٹ سنانی تھی عدت والے کیس میں ساڑھے تین بجے وہ ججمنٹ سنائی گئی ہے اور جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا ایک شیملس کھینڈلس اور بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے الیگیشن ذاتی زندگیوں میں جانگتے ہوئے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک بےہودہ کیس میں بھی میکسیمم سنٹنس ساتھ سالتی وہ ہو گئی ہے جج صاحب نے جب آڈر سنایا تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی میں نے کہا جس نے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی ہم عادلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی و پرشر ہو اپنے عود کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاب کے ترازو کو ابھولڈ رکھیں گے لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے یہ ایک ایسا کیسے جس کے نصریں نپاؤں یہ وہ کیسے جو فقط ایک سیاسی مخالف اون چودری کے بھنا پر ڈالا گیا تھا مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودری مجھے اٹھا کے لے کے آیا اس کا اپنا فتوہ یہی ہے کہ عدد کب پوری ہو جاتی ہے جج صاحب نے یہ کہا ہے آمے کہ برڈن کس پہ تھا اس باتوں پہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں دو دن کے اندر اندر چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا ہمیں ایویڈنس کراس اگزامینیشن کے وقت دکانے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن دس منٹ کے اندر اندر ڈسمس کیا گیا آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دس خط نہیں کیا ہے اورلی انناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کیلئے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس برپس کیلئے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو اس پہ بےہودہ اور بدنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتن ایسے الزامات لگیں ان کے سب میں کڑا ہو برحال الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے بی بی کو چودہ سال کی سزا ہو جاتی ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رسید اس کے نام نہ ٹیکس اس کے نام نہ اس نے گپٹ لیا ہے نہ اس نے گپٹ کوئی دیا ہے نہ اس نے ٹیکس دیا ہے نہ کہیں کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم 2017 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹر پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی یہ 215 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ انہائیڈنگے جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں اپیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاب ملے گا اگر فری فیر ٹرائبیونل کے پاہ سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاب ملے گا اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے اپنے اوت کلاج رکھتے ہوئے انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لے تو سب یہ بتائیے گا آپ مولڈ میں موجود تھے اور آپ نے افضل ہو گیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا جہاں پر شہر صاحب جب فیصلہ کنا رہے تھے تو ان کی ٹیٹیل تو ہم میڈیا تک نہیں پہنچ پائی اب تک کا سب سے بڑا توال یہ ہے جج صاحب نے قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کافی دینی ہوتی اور آپ سے دسخط لینا ہوتا ہے جج صاحب نے نہ دسخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائن سے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدد کی ترٹی نائن دن ہے کیونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے اس میں سپیسپک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکی بل نہیں ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی تری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدد کے بعد کی پیریڈ میں یکم جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا جس طرح رسختی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا تو دعا کے لیے ایک فنکشن ارینج ہوا ہے اس میں نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میریج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے ان ویلڈ کنسیڈر کر لیا لہٰذا میں سات سال کی سزا دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی آدمی ادائیگی میں وہ میکسیمم سزائیں دیئے ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم جج اس کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ کی باتی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنی دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے لیکن this is how it works اور عدلیہ کو یہی ہم ریکوست کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں لیکن public سے خان صاحب کیلئے یہ پیغام ہے اپنے ووٹر سپورٹر کنڈیڈیٹس کیلئے یہ پیغام ہے فرمن رہو برداشت کرو تحمل کرو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہزار سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی پاکستان کی ترقی کے لئے میں نے ڈیلے کرنی ہے پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے آٹھ تاریخ کو نکلو فرمن رہو اپنا حق رائے دہی استعمال کرو اپنے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم پورٹی فائب لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھتا ہے ووڈ سے یہ فرماد ہے کہ آپ کے مقلع کی جانب سے ادازت سے ایک ریویسٹ کی گئی تھی کہ آپ کو سرڈ پارٹی برکست پر اکتوز کرنا چاہتے ہیں جو اس کا سب سے اہم ہوا ہے اور وہ آپ نے اس شن پر ادازت کچھ دیا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پروڈیوز کریں گے اگر نام ملی اجازت ہم نے نام بتا دیا تو تو کھا لیا جائے گا پس کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ میرے لیے بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا ہے ویٹنس کا جسے ادازت پیش نہیں کرنے دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چھا رہے تھے شاید ان پر پرشنٹ ڈالا جائے ان کو نقصان پہنچا جائے بچجز صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتا ہے گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے اور ججز صاحب سے ہم نے یہ ریکوست کی کہ اگر ان کا ملازمہ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے تین بجے ہم نے ان کو کہا تھا ہم نو بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوز کر سکے لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی دس اس ہاو دس ٹرائل گئی ہے اس نے کمپلیٹی نہیں لیکن وہ ججز صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں تب ہی اس نے کہا کہ وہ جو سیکنڈ میں نے سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاحی ہے وہ ویلیڈی ہے اور میں نے اس کو ویلیڈی کنسیڈر کیا اس کی ضرورت نہیں ہے البتہ جو بی بی کو رکھا ہے وہ گھر میں ہماری تو ریکوست یہ ہے اور ہم اپلیکیشن بھی مو کریں گے کہ آپ نے بی بی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے بن کمرے میں رکھا ہے اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دی ہیں اور صرف ایک ہی کمرہ چوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے تو ہماری ریکوست بھی یہی ہوگی ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں انشاءاللہ تلہ ہائی کورٹ میں مو کریں گے اور بہت جلد مو کریں گے تو ہائی کورٹ کے اگر چھوٹیاں نہیں ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹویک میں کریں گے میں نے کالخان صاحب نے اعتراف دیا کہ بشرا بی بی کے ذریعے رابطے کی کوشش ہوئی تو اسی رابطے کی گنیات پر یہ ایک عام بات پال چال رہی اور توشک میڈیا بھی کہ رابطے کے لیے بشرا بی بی کو بنیگالہ لے جایا گیا اور اب کیونکہ وہ ڈیل میں جو اور نہیں ہو سکی تو آپ اس لیے یہ ڈیمانڈ کریں گے نہیں 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 اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کوئی ڈیل کی وجہ نہیں ہماری پہلے سی اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنیگالہ میں رکھ لیں خود انہوں نے کر دیا تھا اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ہے کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں